اس دنیا میں بہت سے جنات اور دوسری غیر مرائی مخلوقات موجود ہیں ان میں سے کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے کچھ پاک ہوتے ہیں تو کچھ ناپاک اور جب کوئی ناپاک اور بری بدرو آپ سے بدلہ لینے پر تل جائے تو آپ کیا کریں گے یہ سوال ہی ہمیں بے سکون کر دیتا ہے تو چلیے سنتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک خطرناک بدرو کے بہانک بدلے کی کہانی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف کی آواز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفکیشن بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کی یہ کہانی ایسے پانچ دوستوں کی ہے جو اپنی زندگی بہت خوشی خوشی گزار رہے تھے مگر انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے یہ کہانی ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے جنہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا ہے اپنی کہانی میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کافی سال پہلے کی بات ہے دسمبر کا مہینہ تھا سخت سردی تھی رات کے کوئی بارہ بجرائیں ہوں گے میرے امی ابو شادی کی سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے تو میں نے اپنے کالجے کچھ دوستوں کو بلا لیا تھا تاکہ ہم ایک ساتھ انجوائے کر سکیں رات کے بارہ بجے ہم پانچوں دوست میرے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور بیچ میں آگ جلائی ہوئی تھی میرے علاوہ چار اور دوست تھے تبریز عمر انیلا اور ماریا ہم پانچوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور گپے مارتے رہے موسم بھی کافی تھنڈا ہو رہا تھا تھوڑے در بعد میں نے بولا کہ ایسا کرتے ہیں ہم سب ایک ایک کر کے خوفناک کہانیاں سناتے ہیں محول بھی ایسا ہی بنا ہوا تھا رات کے بارہ بج رہے تھے پوری چھت پر اندھیرے کا راج تھا ماریا نے کہا نہیں کیا ہو گیا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو اس وقت میں تو اب تھک گئی ہوں کہا کہ نہیں نہیں ابھی تو مزہ آنے لگا ہے اتنی مشکل سے تو اتنے دن بعد ہم سب اکھٹے ہوئے ہیں ابھی کوئی نہیں جائے گا تبریز نے مجھے کہا کہ تمہارا آئیڈیا اچھا ہے ایسا ہی کرتے ہیں یا پھر یوں کرتے ہیں کہ کسی روح کو بلاتے ہیں ماریا نے کہا پاگل ہو گئے ہو کہ تم لوگ ایسی ویسی کوئی حرکت مت کرنا یہ سج بھی ہو جاتا ہے تو ہم سب ہسنے لگ گئے انیلا نے کہا کہ ماریا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب بس باتیں ہیں ریلیکس ہو جاؤ عمر تو بہت ڈرہا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس نے اچانک انیلا کو کہا کہ تمہارے پیچھے کوئی ہے تو وہ چیخ مارتے ہوئے اٹھ گئی ہم سب زور زور سے ہسنے لگے کہ ابھی تو ماریا کہہ رہی تھی کہ یہ سب باتیں ہوتی ہیں تو اب کیا ہو گیا وہ ہمیں گصہ کرتے ہوئے واپس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ڈرامے نہیں کرو ہم سب بہت زیادہ ہسنے لگ گئے تھے تبریس نے کہا کہ چلو شروع کرتے ہیں کسی روح کو بلاتے ہیں ماریا پہلے تو نہیں مان رہی تھی مگر جب ہم سب نے اسرار کیا تو مان گئی ہم سب کھلے آسمان کے نیچے چھت پر بیٹھے ہوئے تھے ہم انچی آواز میں کہنے لگے کہ یہاں کوئی روح ہے تو ہمیں اپنے انہیں کا احساس دلاؤ ہمیں اپنا آپ ظاہر کرو اس کے بعد تبریس نے بولا کہ میں بولتا ہوں وہ کہنے لگا کہ اگر یہاں کوئی بدرو ہے تو ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلائے اور ساتھ ہستا رہا پھر کہنے لگا کہ کوئی بدرو ہے تو ہمت ہے تو سامنے آئے ہم سب ہستے رہے تبریس کی باتیں سن کر کافی دیر تک ہم یہیں جملے دھوراتے رہے اس کے بعد وہ سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے ہم سب ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی کا ایڈمیشن ہوا ہے جس کا نام شمیم ہے کالج میں یہ اس کا پہلا سال تھا کلاس شروع ہونے والی تھی ہم سب باتوں میں لگے ہوئے تھے کہ شمیم اندر داخل ہوئی اور ہم سے جگ کر پوچھنے لگی کہ کیا یہ سیٹ خالی ہے تو عمر نے اس سے ہوئے کہا کہ نہیں بدرو بیٹھی ہوئی ہے تمہیں نظر نہیں آرہی ہے گیا ماریا نے اس کو غصہ کیا اور کہا کہ شمیم ہاں یہ سیٹ خالی ہے تم بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد اس سے ہاتھ بڑھا کر اس سے انٹرڈکشن کیا اور ہم سب کے بارے میں بتایا ہم سب کی بھی دوستی ہو گئی تھی شمیم سے اگلے دن ہم سب کالجی کینٹین میں لنچ بریک میں اکٹھے ہو گئے تھے تبریز نے کہا کہ یار کہیں کچھ ایکسائٹڈ کرنے کا دل کا رہا ہے کیوں نہ کسی قبرستان چلے رات کے وقت یہ بات سنتے ہی سب کہنے لگ گئے کہ کیا ہو گیا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تمہارا تبریز کہنے لگا کہ یار کیا ہو گیا ہے قبرستان ہی تو ہے ادھر جائیں گے اور فوٹو شوٹ کریں گے کیا پتہ ہمارے ساتھ ساتھ کوئی روح بھی کیمرے میں آ جائے چلو اب بہانے مت کرو اس ہفتے کی رات کو چلتے ہیں تاکہ نیکس جو سنڈے ہوگا آف ہوگا ہمارا رات کے وقت ہی چلیں گے کیونکہ مزہ رات کے وقت ہی آئے گا دن میں نہیں میں اپنا کیمرہ لے آؤں گا ہم سب ایکسائٹڈ ہو گئے شمیم نے عجیب سا چہرہ بنا کر کہا کہیں اور چلتے ہیں قبرستان ہی کیوں تو آگے سے ہم سب نے اس کو کہا اگر تمہیں نہیں جانا اور تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے ہم چلے جائیں گے شمیم تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو چلوں گی تم لوگ کے ساتھ لازم چلوں گی وہ ہفتے کی رات تھی رات بہت زیادہ گھنی تھی ہم سب قبرستان کے مین گیٹ پر پہنچ گئے مگر وہ بند تھا اندر سے تبریز اور میں نے باہری طرف سے قبرستان کا جائزہ لیا کہ کیا پتا کوئی اور راستہ بھی ہو اندر داخل ہونے کا مگر ہمیں کوئی راستہ نہیں ملا شمیم نے کہا چلو چھوڑو یار اندر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے واپس چلتے ہیں تو تبریز کہنے لگا یار تم تو بہت ہی ڈرپوک ہو انیلا اور ماریا کہنے لگے ارے کیا پیچھے پڑ گئے ہو تم لوگ شمیم کے پاگل ہو گئے ہو گیا ساتھ ہی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو تم لوگوں نے نوٹس نہیں کیا کہ قبرستان کی دیواریں اونچی نہیں ہیں ہم آرام سے دیوار ٹاپ کر اندر جا سکتے ہیں یہ سنتے ہی ہم نے غور کیا تو واقعی دیوار پھلانگنا مشکل نہیں تھا تبریز اور عمر ایک ایک کر کر اندر داخل ہو گئے اور اندر جاتے ہی اونچی آواز میں کہنے لگے کہ بچاؤ یار اندر کوئی ہے ہمیں ان کی خوف زیادہ آواز سن کر ڈر لگ گیا مگر کچھ دیر بعد وہ دونوں اونچی آواز میں ہسنے لگ گئے کہ مزاک تھا تم لوگ تو ڈر گئے چلو اب آ جاؤ اندر اور ہم بھی دیوار ٹاپ کر اندر داخل ہو گئے ہم سب نے تبریز کو غصہ کیا کہ یہ کیا حرکت ہے ایسا مت کرو وہ بھی ایسے جگہ پر ہم سب قبرستان کے اندر موجود تھے آگے پیچھے دیکھا تو ہر طرف قبریں ہی قبریں تھی اندھیرے کا ایک گھنا جال پورے قبرستان میں پھیلا ہوا تھا شمیم نے کہا کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے چلو بس واپس چلتے ہیں یہی سے ہم نے اس کو کہا کہ اگر تمہیں یہاں آنا ہی نہیں تھا تو پھر تم کیوں آئی تمہیں یہی کرنا تھا تو تم مت آتی انکار کر دیتی تم کونسا اکیلی ہو ہم سب ساتھ ہی ہیں تمہارے امار نے کہا کہ چلو اب بہت پرانی قبر ڈھونٹے ہیں پھر وہاں پکسر وغیرہ لیں گے کیا پتا کہ ہماری تصفیروں میں کوئی بدروحی ہمارے ساتھ آ جائے ہم سب قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی تختیوں کو پڑھ رہے تھے جس میں دیت کا وقت اور سال لکھا ہوا ہوتا ہے آخرکار ایک ایسی قبر ملی جس پر لکھا ہوا تھا سن 1975 میں نے فوراں سب کو بتایا اور کہا کہ پھر خیال ہے یہاں پہ تصفیریں لے لیتے ہیں سب سے پہلے انہیرہ نے وہ اس قبر کے پاس کھڑے ہو کے تصفیر لیں اس کے بعد امار نے کہا کہ شمیم تم بھی آ جاؤ تمہاری بھی تصفیر لیتا ہوں تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی نہیں میں نہیں لوں گی تو ہم نے ماریہ کو کہا تو اس نے کہا کہ میرے لیے اس سے بھی کوئی پرانی قبر ڈھونڈو پھر میں تصفیریں بناوں گی ہم نے جلدی سے ڈھونڈا تو ہمیں ایک ایسی قبر ملی جس پہ لکھا ہوا تھا سن 1955 ہم نے کہا کہ واہ یہ تو بہت زیادہ پرانی قبر ہے اس کی حالت بھی کافی خستہ تھی ماریہ وہاں آ کر کھڑی ہو گئی اور ابھی تصفیریں برمانے لگی اس کے بعد امار نے کہا کہ چلو اب ہماری بھی تو کھینچو کہ تم لوگ اپنی ہی تصفیریں لیتی رہو گی اس کے بعد میں امار اور تبریز اپنے لیے قبریں ڈھونڈنے لگے ایک قبر نظر آئی تو میں نے امار نے اور تبریز نے اپنی تصفیریں بنوائیں ماریہ نے کہا کہ چلو اب شمیم کے لیے بھی کوئی قبر ڈھونڈو کچھ آگے بڑھے تو ہمیں ایک تازہ کھدی ہوئی قبر نظر آئی ہم سب اس قبر کو دیکھنے لگے جبکہ شمیم کی حالت تو بہت عجیب ہو رہی تھی اس کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا میں نے کہا کہ اس قبر کو کھود کر کس نے چھوڑ دیا ہے میں نے کہا کہ شمیم تم ایسا کرو کہ تم اس قبر میں لیٹ جاؤ میں تمہیں تصفیر لیتا ہوں جس پر شمیم رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں نے خود کی قبر کھو دی ہے اس کے بعد وہ بہت زیادہ غصے میں آگئی اور وہاں سے واپس آگئی تبریزان کی دیوار چھلان کر وہ باہر نکل گئی ہم سب میں بھی ایک بحیسی ہو گئی تھی اس کے بعد ہم سب بھی قبرسان سے باہر آ گئے اور اپنے اپنے گھر چل دیئے تبریز نے فوٹو سٹوڈیو جا کر تصفیریں بننے کو دے دی تھی تین دن گزر گئے تھے تبریز میں نے اور عمر نے شمیم سے اس دن کے لیے معافی مانگ لی تھی اور ساتھ ہی اس کو کہا تھا کہ ہم نے واقعی وہ قبر نہیں کھو دی تھی اس کے بعد سب کی دوستی پھر سے ہو گئی تھی ہم سب نے تبریز سے پوچھا کہ تصفیریں کو کیا بنا چار دن ہو گئے ہیں تو اس کو اچانک یاد آیا کہ ارے ہاں میں تو بھولی گیا تھا تصفیروں کی بارے میں آج رات کو جا کر لے لیتا ہوں اسی رات تبریز فوٹو سٹوڈیو گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے تصفیریں لی اور واپس آ گیا گھرا کر اس نے جب تصفیروں والا لفافہ کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے وہ ہشاش بشاش تصفیریں دیکھ رہا تھا ابھی وہ ان تصفیروں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کی گلے میں تولیا ڈال کر اس کا سانس بند کر دیا وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا مگر چھڑوانا ہی پا رہا تھا اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سفیدی چھا گئی اور چند نمہوں بعد اس کا وجود ساخصہ ہو گیا وہ مر چکا تھا اگلے دن ہم سب قبرستان میں تھے اور ہماری حالت بہت بری تھی اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس ایک براؤن کلر کا خالی لفافہ پڑا ہوا ملا تھا پولیس بھی حیران تھی کہ اس کو کس نے اتنی بے دردی اور بے رحمی سے قتل کیا ہوگا ہم سب بھی بہت افسردہ تھے کہ آخر کس نے تبریس کو قتل کیا ہے جب سے تبریس کی ڈیتھ ہوئی تھی ہم سب بہت اداس ہو گئے تھے اگلے دن انیلا کے امی ابو کسی فنکشن میں گئے ہوئے تھے آنیلا گھر پہ اکیلی تھی وہ تبریس کی ڈیتھ کے بعد سے خاموشی ہو گئی تھی وہ کافی دیر تک گھر میں ادھر ادھر ٹہل دی رہی اور پھر کشن میں جا کر اپنے لیے سینوچ بنانے لگی اس کو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی اور بھی ہے کسی کی موجودگی کا خیال اس کو ڈرانے کے لیے کافی تھا وہ اس خیال سے خوف زدہ ہو گئی اگلے ہی لیمے اس کو اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی اس نے فوراں چھوری اپنے ہاتھ میں لے لی اور اوپر گا گئی اوپر ہر طرف دیکھا مگر اس کو کوئی نظر نہیں آیا اس کے بعد وہ واپس نیچے کشن میں آ گئی جلدی جلدی سینوچ بنایا اور کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آئی اور سونے کے لیے لیٹنے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر ایک براؤن کلر کا لفافہ پڑا ہوا ہے اس نے در ہی دل میں کہا کہ یہ کیا ہے یہ لفافہ کیا ہے میرے کمرے میں لفافہ کھولا تو اندر اکھی تصفیروں کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو گئی خوف سے اس کا پورا جسم کامپنے لگ گیا اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی اور اگلے دن انیلا کے مرنے کی بھی خبر آ گئی اور اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس سے بھی وہی براؤن کرر کا خالی لفافہ ملا تھا ہم سب کی حالت بہت خراب تھی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پولیس نے پورا گھر چھان مارا تھا مگر کوئی نشان کے ثبوت نہیں ملا تھا اگلے دن عمر کافی شاپ سے واپس اپنے گھر آ رہا تھا رات کا وقت تھا ہوا بہت تیز چل رہی تھی چلتے چلتے اس کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے سے آ رہا ہے اس نے پیچھے مر کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا پورے راستے ایسا ہی محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہو اس کے مگر نظر کوئی نہیں آ رہا تھا گھر آ کر اس نے اپنی امی کو کہا کہ امی کھانا لگا دیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا فریش ہو کے جب وہ کمرے میں آیا تو دیکھا کہ بیٹ پر ایک براؤن کلر کا لفافہ تھا اس نے بڑی حیرت سے وہ لفافہ اٹھایا اور جیسے ہی کھول کر اس نے وہ تصفیریں دیکھنا شروع کی تو دیکھتا ہی رہ گیا اس کا پورا جسم سنسا ہو گیا تھا اتنے میں ہی اس کو بھی محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ اپنے آپ کو سمال نہیں سکا اور وہیں ڈر کی ویسے دم توڑ دیا اس کی موت نے ہم سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دہلا کر بھی رکھ دیا تھا اس کی ڈیڈ بوڈی کے پاس سے بھی ایک خالی براؤن کلر کا لفافہ ملا تھا پولیس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لفافے کا چکر کیا ہے ہمارے تین دوست اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کی کیا ہو رہا ہے دفنانے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھر چلے گئے ماریا کے حالت کچھ زیادہ ہی خراب تھی اس کے امی نے اس کو نین کی دوائی دی اور سلا دیا جب وہ نین سے اٹھی تو پتہ نہیں کہاں سے اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس نے اور سب دوستوں نے اس رات چھت پر کسی بدرو کو بلائی تھا اور یہ احساس آتے ہی وہ خوف زدہ ہو گئی اس کو لگا کہ کہیں یہ کام کسی بدرو کا تو نہیں ہے کہیں اسی نے تو سب کو قتل نہیں کیا اس نے جلدی سے شمیم کو کال کی اور کہا کہ پلیس جلدی مجھے ملو مجھے پتہ چل چکا ہے کہ کس نے ہمارے دوستوں کو قتل کیا ہے شمیم نے فوراں مجھے کال کی اور کہا کہ تم جلدی سے ملو ماریا ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہے شاید ماریا کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے دوستوں کو کس نے قتل کیا ہے شمیم اور میں کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے ماریا کا ویٹ کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ ماریا بھاگتی ہوئے آ رہی ہے وہ اتنی سپیڈ میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ روڈ کے دوسری طرف سے ایک بہت تیز کار آ رہی ہے اور اس کا وہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گئی میں اور شمیم یہ دیکھ کر چیخیں مارنے لگ گئے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ پھر اس کی بھی آخری رسومات ادا کر دی گئیں شمیم نے رو رو کر پولیس کو بتایا کہ ماریا جانتی تھی کہ کس نے سب دوستوں کو قتل کیا ہے مگر اس کے بتانے سے پہلے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس واقعے کے تین دن بعد مجھے شمیم کی کال آئی اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے ایک فیور چاہیے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا شمیم سب خیریت تو ہے تو اس نے کہا کہ میں شہر میں اپنی دادی کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں مگر وہ آج گھر پر نہیں ہیں میں گھر پر اکیلی ہوں میں ابھی جب شام میں کوئی سامان لینے کے لئے گھر سے باہر گئی تھی اور جب واپس آئی تو میرے مین گیٹ پر ایک پرچا ملا مجھے جس پر لکھا ہوا تھا کہ اب تمہاری باری ہے میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں کیا میں آج رات تمہارے گھر آ سکتی ہوں میں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ تو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے ہمیں فورا پولیس میں اطلاع دینی چاہیے مگر شمیم نے کہا کہ نہیں آج نہیں کل پولیس کو بتا دیں گے میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں پولیس آج رات مجھے اپنے گھر اپنے دو میں نے اس کو کہا کہ تم پاگل ہو ابھی بتاتے ہیں تمہاری جان کو خطرہ ہے مگر وہ نہیں مانی اور میرے گھر آ گئی جیسے ہی بیل بجی میں نے گیٹ کھولا تو باہر شمیم کھڑی تھی میں نے اس کو کہا کہ باہر کیوں کھڑی ہو اندر آ جاؤ اس کے جہرے پر ایک عجیب سا زرد رنگ تھا میں نے اس سے کھانے کا پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کھا کر آئی ہوں اور ہم سونے کے لیے لیٹ گئے رات کے کوئی دو بجرائیں ہوں گے کہ شمیم کی آنکھ کھل گئی اس کی نظر اپنے سامنے پڑے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تو شور مچا دیا میں فوراں بھاگ کر اپنے کمرے سے آیا تو شمیم نے کہا کہ یہ کس کا ہے یہ یہاں کس نے رکھا میں نے اس سے پوچھا کیا بور رہی ہو کیا رکھا تو اس نے مجھے بولا کہ وہ دیکھو تمہارے ڈریسنگ ٹیبل پر پراؤن کلر کا لفافہ رکھا ہوا ہے میں لفافہ کھولنے لگا تو شمیم نے آواز دے کر مجھے روک دیا اور کہا کہ پلیز نہیں کھولو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے پلیز مت کھولنا مجھے لگتا ہے کہ اگر تم یہ لفافہ کھولو گے تو مارے جاؤ گے میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور وہ لفافہ ٹیبل پر الٹ دیا اس میں سے جو تصفیریں باہر آئیں اس کو دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی میرے پورے جسم میں خوف سا دوڑ گیا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرا جسم اور دماغ سن ہو گیا ہے ان تصفیروں میں ہم سب کے پیچھے شمیم کھڑی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک لگ رہا تھا میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس وقت تو شمیم ہمارے ساتھ تصفیریں لے ہی نہیں رہی تھی تو ہر تصفیر میں وہ کیسے موجود ہے میں ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے ایک خوفناک ہسنے کی آواز آنے لگی وہ آواز سبتے ہی جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری حالت خراب ہو گئی وہ شمیم نہیں تھی بلکہ اس کی جگہ ایک بے حد خوفناک شکل والی لڑکی تھی وہ مجھے کہنے لگی کیا ہوا مجھے دیکھ کر ڈر کیوں گئے تم لوگ نہیں تو مجھے بلایا تھا میں نے اس کو ڈڑتے ڈڑتے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو کون ہو تم تو اس نے کہا کہ تم سب نے اس رات کہا تھا نا کہ کوئی بدرو ہے تو ہمارے سامنے آئے ہمت ہے تو ہمارے سامنے آ کر ہمیں دکھائے تو لو میں آ گئی میں ہی وہ بدرو ہوں جس نے تمہارے سارے دوستوں کو مارا ہے اور اب میں تمہیں بھی مار دوں گی اور یہ کہہ کر وہ بہانک طریقے سے ہسنے لگی اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں میں اتنا ڈھرا ہوا تھا کہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو میرے امی ابو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے شمیم اب مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی میں اٹھتے ہی چیخیں مارنے لگ گیا میرے امی ابو نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے بیٹا ہمیں تو بتاؤ تم اتنا ڈھرے ہوئے کیوں ہوں اور تم کیسے بے ہوش ہو گئے تو میں نے جو کچھ ہوا تھا وہ سب تفصیل سے اپنے امی ابو کو بتایا میرے امی ابو نے ایک بزرگ سے کانٹیکٹ کیا جو کہ اس کام میں ماہر تھے وہ میرے گھر میں آئے انہیں نے کچھ عمل کیا اور مجھے کچھ تعویز دیئے جو مجھے ہر وقت پہن کے رکھنے تھے ساتھ ہی ساتھ ان بزرگ نے تین دن تک ہمارے گھر میں ایک وظیفہ گیا جس کے بعد مجھے شمیم کبھی بھی نظر نہیں آئی میں کافی زیادہ ڈر گیا تھا اس واقعے نے میرے دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا ان بزرگ نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم بج گئے ہو ورنہ تم لوگوں نے جس بدرو کو بلایا تھا وہ تم سب کو قتل کر کے ہی واپس جاتی میرے امی ابو بھی یہ سن کر کافی ڈر گئے تھے اگر اس ٹائم میری جان نہ بچی ہوتی تو شاید آج آپ کو یہ کہانی بتانے کے لئے میں زندہ بھی نہ ہوتا تو دوستوں دیکھا آپ نے کہ ان لوگوں کی ذرہ سے مزاق نے کیسے ان لوگوں کی زندگیوں کو ختم کر دیا جنات کو بلانا بدروہوں کو بلانا یہ سب مزاق نہیں ہوتا ہے ہمیں ان سب سے کیر کرنی چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بلکل مندھولئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اگر آپ کے پاس بھی اسرار کوئی واقعہ یا کوئی پر اسرار قصہ ہے تو میں اسرار شیئر کریں میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ